موسیقی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ دیوانہ سمجھیں لوگ کیا سمجھیں دیوانہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلیج پھاڑ پھاڑ کے اور وہ موالی جیسے قوال جب ان قوالوں کو بولو نا یہ کس طرح اللہ کا نام کی توہین کرو کہہ رہے ہیں حدیث میں آتا ہے اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ کیا سمجھیں دیوانہ یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا کیونکہ حدیث کا مطلب سب سے پہلے صحابہ نے سمجھا مطلب کسرس سے اللہ کا ذکر کرو آج محفلوں میں بھی اللہ کا ذکر ختم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ محفل جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے قیامت کے دن خسارے کا ذریعہ بنے گی اس لئے جب بھی کوئی محفل ہونا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے اللہ کا نام لے لینا چاہیے انسان ہم نے علماء کو دیکھا ہے اہل اللہ کو دیکھا ہے کوئی نعمت سامنے آئی نا جیسے سخت گرمی میں ہمارے ایک استاذ سے ان کے سامنے انگور لاکے رکھے ہم نے پیاس لگ رہی ہو اور لال سرخ انگور آ جائیں ایک دم دنیا دار آدمی ایک دم پھوڑ دے گا ایسے ہی ہے نا کیا خیال ہے بھائی ایک دم کھانا شروع کرے گا بھئے لا یار اللہ والے کیا کرتے ہیں ساب سے پہلے اللہ کا شکر اور وہ روایتی شکر نہیں ہوتا کہ اللہ کا شکر ہے دل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اے اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے کیسی کیسی نعمتیں تو نے ہمیں کھانے کو عطا فرمائی گرمی میں جب ٹھنڈا پانی آیا کرے اللہ کو یاد کرے صرف روایتی نہیں ہے روایتی کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اور آخر میں الحمدللہ کے لئے یہ بھی ٹھیک ہے سنت ہے لیکن یہ تو ایک روایت بن چکی ہے نا اس میں تو استہزار نہیں ہوتا اس کے علاوہ بھی زبان سے کہا ہے انسان یار اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے شدید پیاس میں اپنے پیارے بچوں کو جب دیکھا کریں نا کیسے پیارے لگتے ہیں اگر اپنے ہوں پڑوسیوں کے بچے نہیں اچھے لگتے انسان وہ ٹینشن اب ہے لے کے جا یار ان کو تو جب پیار آتا ہے تو فوراں کس کی طرف نسبت اللہ کی نعمتیں جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفت میں دیتا ہے یہ مجھے گفت میں ملی ہے پیاری پیاری بچیاں جس کو چاہتا ہے بیٹے گفت میں دیتے تھا ہے بڑے ہو کر تو پتہ نہیں اچھے لگیں نہ لگیں بچے تو اچھے ہی لگتے ہیں نا تو جب اپنے بچوں کو پیار کیا کرو کس کا شکر ادا کرو اے اللہ تیری نعمت ہے کیسے پیارے لگتے ہیں بھائی ہمارا تو کلو کلو خون بڑھتا ہے بچوں کو دیکھ کے صرف ایک فیملی پلیننگ والے ہیں جن کو بچے کو دیکھ کے خون جلتا ہے ان کا کہ یہ کیوں ہو گئے ہیں کیا خیال ہے یہ کیوں ہو گئے اور مجھے دیکھ کے تو اتنا خون جلتا ہے کہ ایک تو میں ہوں بھی چوتھے نمبر پہ فیملی پلیننگ والے تو کہتے ہیں دو کے بعد نہیں ہونے چاہیے نا تو میں کون سے نمبر پہ ہوں چوتھے نمبر پہ اپنے بہن بھائیوں میں تو ایک تو اس لئے خون جلے گا یہ تو اس کا تو پیدا ہونا ہی غلط تھا کیا خیال ہے اصول کے مطابق تو اس کو پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اس نے تو پیدا ہو کے غربت میں اضافہ کر دیا کیونکہ دو کے بعد جتنے ہوں گے غربت میں اضافہ کریں گے نا یہ اس لئے بھی جلتے ہیں دوسرا اس لئے بھی جلتے ہیں کہ اس کے اپنے بہت سارے ہیں اور اس لئے بھی جلتے ہیں کہ یہ بہت سارے بچے پیدا کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے کیا خیال ہے لیکن فیملی پلیننگ والوں کی جو ملامت ہے وہ میرے دل کے اردگرد کھونگتی ہے اور میرے دل میں جو بچوں سے محبت ہے اس محبت کی گرمی ان کی ملامت کے تیروں کو میرے دل کے اندر پہنچنے نہیں دیتی وہ جاتی ہے فیملی پلیننگ والوں کو جا کے الٹا جا کے لگتی ہے سمجھتے ہو میں ان سے کہتا ہوں کہ تم بھی اپنے بچے پیدا کرو تو زندگی سکون میں آئے گی تمہاری اللہ پہ توقع کرنا سیکھو اللہ کے بندو اعتماد کرنا سیکھو خدا کی قسم دولت میں مزہ نہیں ہے ایک دھیلہ چھیب میں نہ ہو لیکن نظر کس پر ہو اللہ پر ہو اس میں بڑا مزہ ہے کہ انسان کا جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو پھر غربت میں بہت مزہ ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ کھلائے گا کون اللہ تو وہ ایک بزرگ تھے ان کے پاس ایک تعلقیم پڑھا کرتا تھا فاقوں میں وہ گزر رہا تھا تو وہ بچہ جو تھا نا جب وہ گھر جاتا کھانے وانا ہوتا نہیں تھا گھر میں تو ماں سے پوچھتا کچھ کھانے کو ہے تو وہ کہتی نہیں آج ہم اللہ کے مہمان ہیں دیکھو اللہ کے مہمان کو تو زیادہ ملنا چاہیے نا مطلب یہ کہ آج ہمیں بس اللہ ہی کھلائے گا بچہ سمجھ جاتا کہ آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو ایک دن گھر میں کیا کچھ ہے انہوں نے کہاں ہے کھانے کو تو کہنے لگا امہ جب تو یہ کہتی ہے نا کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو اس کلام میں جو لذت ہے وہ کھانے میں نہیں ہے بھوکا رہنے کا اپنا مزہ ہے بھائی اپنی ہماقتوں سے بشرتے کے بھوکا نہ رہ رہا ہوں ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ایک ہوتی اپنی ہماقتوں سے بے روزگاری کی وجہ سے خود ہی کوئی قابلیت ہی نہیں ہے نہ پڑھائی میں دل لگا رہا ہے نہ کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے پھر جو بھوک آئے گی یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ آپ کی ہماقتوں سے ہے اور اس میں خوشی بھی نہیں ملتی انسان کو اس میں اور ٹینشن میں جاتا ہے تو کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اللہ کی عبادت کسی نہ کسی مفاد کو سامنے رکھے کرتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت خدا کی عبادت ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر کرتے ہیں فَإِنَصَابَهُ خَيْرُنِ اِتْمَانَ نَبِي اگر فائدہ ہو رہا ہے تو مطمئن اور اگر آزمائشیں آ رہی ہیں انقلب عالا وجھی فوراں پلڑ جاتے ہیں آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے تو اہل اللہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لئے ثواب کے لئے بلکہ ثواب سے بھی آگے ان کا مقام پہنچ چکا ہوتا ہے کہ بھئی ثواب نہ بھی ملے پھر بھی کیا کرنی ہے یہ تو اللہ ہمارا محبوب ہے نا تو محبوب کے ذکر میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے محبوب کی یاد میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے تو اہل ایمان کی ایک علامت اللہ نے بیان کی ہے نماز قائم کرنا